آج میں آپ کے ساتھ انسٹنٹ پیزا کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں دوستو کہ کس طرح سے جب ہم مارکٹ سے انسٹنٹ پیزا کا جو بیس لے کے آتے ہیں تو پھر اس پر ہم کس طرح سے ایک دم فٹا فٹ سے جو پیزا ہے اس کو گھر پہ رکھی ہوئی چیزوں سے بنا سکتے ہیں دوستو نمشکر دوستو میں ہوں ہرشیدہ اور آپ سبھی کا میری چینل کوکویت ہرشیدہ پر سواگت ہے تو آج کی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرا چینل اور بیل آئیگن پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تو یہاں پہ صرف پانچ منٹ میں پیزا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ دیکھیں دوستو پیزا کا بیس لیا ہے اور اسے اس طرح سے ہم پیزا بیس کو فوک کی مدد سے تھوڑا سا پرک کر دیں گے یہ پیزا کا جو بیس ہے یہ پرک ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اسے تھوڑا سا پرک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پر ملٹ ہوا بٹر اس طرح سے سپریڈ کریں گے دوستو ملٹ ہوا بٹر سپریڈ کرنے سے کیا ہوگا دوستو جو ابھی ہم نے اس بیس کو پرک کیا ہے فوک کی مدد سے وہاں اندر تک بٹر اچھے سے پہنچ جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اب ہم نے یہ بٹر تو سپریڈ کر دیا ہے اب ہم سپریڈ کریں گے یہاں پہ پیزا ساوس تو یہ پیزا ساوس کچھ نہیں ہے دوستو میانیز ہے ساتھ میں اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹومیٹو کیچپ ایڈ کر سکتے ہیں سیزوان چٹنی آئٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ایک مکچر ہے دوستو تو ان سبی چیزوں کو مکس کر کے آپ اسے اچھے سے سپریڈ کریں اور پھر اوپر اس پر ہم جو چیز ہے وہ گریٹ کریں گے اس طرح سے اگر آپ کے پاس موزرالا چیز ہے تو موزرالا چیز آپ اس پیڈ کریں میرے پاس موزرالا چیز نہیں ہے تو میں یہاں پر چیز کیوبز کو ہی گریٹ کر رہی ہوں اور اچھے سے چیز کو گریٹ کریں دوستو یہ دیکھیں ہم نے چیز کو اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر جو بھی سبزی آویلیبل ہے تو یہاں پہ میرے پاس کیپسیکم ٹیماتر اور پیاز آویلیبل ہے دوستو تو اس کو اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا بڑا بڑا کٹ کر کے اس پہ آئیڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکوائر پیس کے شیپ میں ہیں یہ دوستو تو اسی طرح سے ٹیماتر پیاز اور کیپسیکم کو آپ آئیڈ کریں اگر آپ کے پاس سویٹ کون ہیں تو آپ سویٹ کون بھی آئیڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی چیز آویلیبل ہے آپ وہ آئیڈ کریں دوستو تو یہ ہم نے سبزیاں یہاں پر جو تھی وہ آئیڈ کر دی ہیں ہم یہ پیاز یہاں پر آئیڈ کر رہے ہیں دوستو اب ہم کیا کریں گے ہم نے سبزیاں آئیڈ کر دی ہیں تو ہم یہاں پہ میرے پاس پیزا اور سینوچ کا مسالہ ہے اس کو ہم سپریڈ کریں گے اگر آپ کے پاس پیزا اور سینوچ کا مسالہ نہیں ہے تو آپ اس کے بدلے چلی فلیکس اور اگرانے کچھ بھی آپ سپرنگل کر سکتے ہیں اور واپس سے اوپر تھوڑا سا آپ جو چیز ہے اس کو گریٹ کر کے آئیڈ کریں تو یہاں پہ دوستو ہمارا جو پیزا ہے وہ اگرم کک کرنے کے لیے ریڈی ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ میں نے گیس پر ایک کڑھائی رکھی ہے اور کڑھائی میں ہم یہاں پہ نمک آئیڈ کر رہے ہیں نمک آئیڈ کر کے ہم اس کو ایک اچھے سے اس کو لیول اپ کر دیں گے تو یہاں ہم نے نمک کو لیول کر دیا ہے اور اس کے اوپر ایک سٹینڈ رکھ دیں گے اور اس کو ڈھکن لگا کے ہم دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں گے دوستو تو میڈیم فریم پر ہی ہم اس کو پری ہیٹ کر لیں گے ہماری جو کڑھائی ہے وہ اچھے سے پری ہیٹ ہو چکی ہے تو ہم نے جو پیزا تیار کیا تھا دوستو وہ پلیٹ اس کڑھائی کے اندر رکھیں گے اور اس کو واپس سے ہم کک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے دوستو اس طرح سے تو میں آپ کو دکھا دوں گی کافی پاس سے بھی دوستو کیے دیکھیں ہمارا جو پیزا ہے اس پر جو ہم نے چیز ڈالی دی وہ کافی اچھے سے ملٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم کو لگ پک سات سے آٹھ منٹ تک اس کو کک کرنا ہے دوستو اور بدن سیونٹو ایٹ منٹ ہمارا جو پیزا ہے وہ اگدم تیار ہو جائے گا کیونکہ ہمارا جو بیس ہے وہ تو آلڑی کوکٹی ہے دوستو یہ ریڈی میٹ پیزا بیس پہ ہم بنا رہے ہیں تو بہت ہی کم سمیہ میں آپ کا جو پیزا ہے وہ تیار ہو جائے گا دوستو تو اس طرح سے اگر آپ کی پاس آون نہیں ہے تو آپ کا اڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں دوستو ایون تبہ پہ بھی بنا سکتے ہیں دوستو تو یہ دیکھیں دوستو کتنیا بہترین لک آ رہا ہے ہمارا پیزا کا تو یہاں پہ سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں دوستو ہم لٹ کو ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چیز کافی اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے ہمارا پیزا ہو چکا ہے تو اسے ہم کڑائی سے نکال لیتے ہیں اور اسے تھوڑا سا چھنڈا ہونے کے بعد ہم اس کو کٹ کر لیں گے دوستو تو یہاں پہ میرے پاس پیزا کٹر ہے آپ چاکو کی مدد سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں تو کٹی فٹا فٹ سے دوستو ہمارا جو پیزا یہ بن کے ریڈی ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر ساوس ایڈ کریں نہیں تو دوستو اس کا مزہ ایسے ہی اٹھائیں کیونکہ ہم نے جو اس کا جو ساوس تیار کیا تھا پیزا ساوس تیار کیا تھا اس میں ٹومیٹو ساوس بھی تھا تو بینہ اوپر پیزا ساوس ایڈ کریں آپ اس کا مزہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو کتہ بہترین ہمارا پیزا تیار ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بائی بائی